آج کی ویڈیو میں ہم آپ کیلئے بار بار کی ناکامیوں سے لبریز ایک سکسس سٹوری لے کر آئے گئے ایک ایسے شخص کی داستان جس نے زندگی میں متدد بار ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہمت نہ ہاری تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا مگر این امتحان والے نگران سے لڑائی ہوئی اور اس پہ امتحان دینے پر پوبندی لگا دی گئی اسلام علیکم ناظرین محترم اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں اگر ان کی کامیابی کے اس سفر کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ناکامیوں اور میوسیوں کی ایک دردنات کہانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی محنت کے بعد منظر مل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بہت دکے کھانے بڑتے ہیں بعض اوقات ہم مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے تھک بھی جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری مسلسل ناکامیوں کی وجہ کو ہماری بری نیت سے بھی تابع کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی تکلیف دے عمل ہوتا ہے ہمیں لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہمارے کردار پر کیچھے رچالا جاتا ہے ہمیں جوٹا دوکے باز اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے مگر باہمت لوگ آر نہیں مانتے وہ حالات سے لڑتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن ایسے کمیاب ہوتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے ناظرین مہترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کیلئے ایسی بار بار کی ناکامیوں سے لبریز ایک سکسس سٹوری لے کر آئے گئے ایک ایسے شخص کی داستان جس نے زندگی میں متدد بار ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اپنی سٹرنگ اور بنر کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان ناکامیوں کو مات دی جی ہاں ناظرین آپ میں سے کی ایف سی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے کی ایف سی سے فاسٹ فوڈ کھایا ہی ہوگا کی ایف سی کے ٹپوں پہ اور ان کے فرنچائز پہ ایک بڑے شخص کی تصویر بنی ہوتی ہے اس بڑے شخص کا نام کرنل ہارلینڈ ڈیویڈ سینڈرز ہے اور یہ ایک کی ایف سی کے بانی ہے کرنل سینڈرز کی مسلسل ناکامیوں کے بعد کامیابی کی داستان بڑی ہی دلچسپ ہے اس پہ کئی لوگوں نے لکھا کرنل سینڈرز اٹھارہ سو نوہے میں امریکہ کے ایک شہر میں پیدا ہو گئی یہ چھے سال کا تھا کہ اس کے والد کی وفات ہو گئی اس کی والدہ نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بھی اوور ٹائم کام بھی کرتی تھی اس وجہ سے کرنل سینڈرز بچپن سے ہی اپنے چھوٹے بہن بائیوں کے لیے کھانا کھانا سی گیا جب کرنل سینڈرز بارہ سال کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی ستیلے باپ کا رویہ بہت پورا ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے باگ گیا ایک فارم ہاؤس پہ نوکری کرنے لگا مگر وہاں سے اسے نکال دیا گیا پھر سولہ سال کی عمر میں اپنی عمر زیادہ بتا کر فوج میں برتی ہو گیا مگر جب فوج کو اس کی عمر کا پتہ چلا تو اسے فوج سے نکال دیا گیا کرنل سینڈرز نے ریلوے جوائن کی مگر سینئر سے لڑائی کرنے کی وجہ سے اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا کرنل سینڈرز نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا مگر این امتحان والے نگران سے لڑائی ہو گئی اور اس پہ امتحان دینے پر پوبندی لگا دی گئی کرنل سینڈرز نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر کشتیوں کی چھوٹی سی کمپنی کھول لی جو جلد ہی بند ہو گئی پھر اس نے لیمپ بنانے والی کمپنی کھولی مگر بدقسمتی نے اس کا یہاں بھی پیچھا گیا اور اس سے اچھے لیمپ ایک اور کمپنی پہلے سے ہی بنا رہی تھی آخر یہ کمپنی بھی بند کرنا پڑی کرنل سینڈرز اتنی ناکامیوں کے بعد واپس اپنی ماں کے گھر آ گیا یہاں آقا اس نے اپنے ہی شہر کے ایک گیس سٹیشن پر چکن فرائٹ کا سٹال لگا لیا چند ہی دنوں میں اس کا فاسٹ فوڈ پورے شہر میں کامیاب ہونے لگا یہ کرنل سینڈرز کی پہلی کامیابی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گیس سٹیشن کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ بھی بنا لیا مگر ابھی تک اس نے ریسٹورینٹ کا نام نہیں رکھا تھا ایک دن ریسٹورینٹ کو رنگ کرنے والا آیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا نام کینٹرکی فرائٹ چکن رکھا جائے کینٹرکی اس ریسٹ کا نام تھا جہاں کرنل سینڈرز رہتا تھا مگر نام ذرا لمبا ہو جاتا تھا اس لیے اس کا نام مختصر کر کے کی ایسی رکھ لیا گیا بدقسمتی سے چند دن بعد ہوتل کو آگ لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ خاکستر ہو گیا مگر کرنل سینڈرز نے جلد ہی نیا ہوتل بنا لیا اتفاق سے ان دنوں دوسری جنگیں عظیم شروع ہو گئے کرنل سینڈرز کو یہ ہوتل بھی بند کرنا پڑا جنگ کے بعد کی ایسی کو دوبارہ کھلا گیا چکن فرائٹ کی ریسپی کرنل سینڈرز کی اپنی تھی اور کمال ذائقہ رکھتی تھی بہت جلد کی ایسی کامیاب ہونے لگا کرنل سینڈرز نے کوشش کی کہ اس کے ریسٹورینٹس کی فرنچائز مختلف شہروں میں لوگ لیں اور چلائیں اس نے کئی لوگوں سے بات بھی کی مگر کسی نے دلچسپی نہ دکھائے سینڈرز کے وقال اس کی آفر ایک ہزار نو بار ریجیکٹ کی گئی آخر ایک شخص نے اس کی ایک فرنچائز لی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر پورے امریکہ میں کی ایف سی کی دھوم مات گئے اور چند ہی سالوں میں چھے سو فرنچائز کھل گئے جب کی ایف سی اروج پہ پہنچا تو کرنل سینڈرز بھوڑا ہو چکا تھا اور اس نے بیس ملین ڈالر کے عوض فروغ کر دیا چونکہ کرنل سینڈرز مشہور ہو چکا تھا اس لیے نئے مالکان نے اس کی تصویر کو نہ ہٹایا اور کرنل سینڈرز کئی سال تک ان کے ساتھ ایڈوائزرز کے طور پر کام بھی کرتا رہا آج پوری دنیا میں کی ایف سی کی لاکھوں فرنچائزز ہیں کرنل سینڈرز واقعی کرنل نہیں تھا بلکہ اسے کرنل کا خطاب اس کی ریاست کی گورنر نے دیا تھا جی ہاں ناظرین ایک ایسا شخص جو پانچ سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہو چکا ہو اور سترہ سال کی عمر تک پہنچنے میں چار بار ملازمتیں کھو چکا ہو بیس سال کی عمر تک اس کی بیوی بچوں سمید اسے خیر آباد کہہ چکی ہو وقت اور حالات نے اسے چھوٹے سے کیفے میں ایک باورچی اور ویٹر بنا دیا ہو تو ایسے شخص سے پاس خودکشی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچتا جی ہاں ناظرین کرنل سینڈرز بھی 65 سال کی عمر تک تک بیش مار ناکومیوں کا سامنا کرتے کرتے تھک چکا تھا اور بلاہر خودکشی کی کوشش بھی کی پھر سے خیال آیا کیوں نہ ایک بار اپنے ہونر کو بھی عزمہ کر دیکھیں ایسے میں اس نے اپنی کوکنگ کی مہارت کا فائدہ اٹھایا اور وہ 88 سال کی عمر میں کی ایف سی سلطنت کا بانی اور ایک عرب پتی بزنس میں مین بن گیا اس لیے دوستو کبھی ہمت مت ہاریں کوشش کرتے رہیں آپ کو اچھا وقت بھی ضرور آئے انشاءاللہ